ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو چار دفعہ جو ہے وہ حکومت ملی اور انہوں نے کیا دیا پاکستان کے لوگوں کو کہ جو آج بھی کچھ لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور یقیناً یہ سوال پورا پاکستان نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا جواب کیا ملے گا وہ تو پچیس جولائی کو پتا چلے گا کہ ان کی امیدیں پوری ہوتی ہیں نہیں لیکن یہ لوگ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا کے دیا پاکستان کو اور کارگل والا جو سانیہ تھا یہ تو اس کو سانیہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک ایکسکپیڈ تھا ہم تو اس کو ہماری طرف سے تو وہ پاکستان کی طرف سے ایک زبردست سٹپ تھا جس نے کہ گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا تھا دشمن کو لیکن یہ کہتے ہیں اس سے بھی ہم نے نکالا بات کر کے امریکی صدر سے اس وقت کے اور پنجاب میں ہم نے بے تہاشہ ترقی کی جس کی مثال حالیہ بارشوں میں کھل گی اس بارے میں سر کیا کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب اس فیصلے کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں جواب میں جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتے ہیں پہلے تو رسپونسیبیلٹی یہ لیڈر کی ہوتی ہے ملک کو ترقی دینا عوام کو خوشحالی دینا اسے یہ ڈیفلیکٹ کر کے ایٹم بم ہم نے بنایا پہلی چیز تو پتہ نہیں آپ نے کہا کہ آپ نے اتفاق فاؤنڈری میں بنایا ہے ایٹم بم وہ بہت سے سائنٹسٹ نے مل کر اور اس کا فیصلہ جو دھماکہ کرنے کا تھا وہ میرے خیال میں کمبائنڈ فیصلہ تھا بہت لوگ کہتے ہیں ان کا کوئی فیصل یہ ڈرے ہوئے تھے آرمی نے ان سے کروایا پہلی لیٹس لیویٹ ایٹ ڈیٹ پوری قوم وہ اس کے پیچھے تھی کہ ایٹم بم ہمیں بنانا چاہیے اور اس کو ایکسپلوٹ بھی کرنا چاہیے اور وہ ہوا کریڈٹ یہ لے رہے ہیں غام غام ہے بلکل بے بنیاد لیکن اس کو کریڈٹ کو چھوڑیں آپ نے عوام کی بات اصلی ریویٹ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ کیا کیا آپ نے عوام کو کیا خوشحالی دیا ہے آپ نے تو عوام کو بدالی دیا ہے دیکھیں کیا کس حالت میں ہیں وہ اور ایسے ہی نائنٹی نائن میں تھے تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا عوام کو اور ملک میں کوئی ترقی نہیں کی سڑکیں آپ خود ہی بتا رہے ہیں وہ لاؤر کی حالت دیکھیں ایک وارش میں کیا ہو گئی ہے یہ آپ نے سڑکیں بنائی ہیں